ایک سو بتر ارکان پورے نہیں کرتے عمران حان صاحب پانچ سال جو ہی وزیعظم رہیں گے مزید جو حکومت کا پڑھا حاوی ہونے چاہ رہے یا حکومت گر گی تو چپنے ہی بیٹھوں گا جمعیت علماء اسلام اور بلوستان نیشنل پارٹی پر متحدہ اپوزیشن نے مل کر وزیعظم عمران حان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کر رہی ہے ادم اعتماد آٹھ مارچ کو اسمبلی میں جمع کرائی گی اور اب اسمبلی کا اجلاس ویسے تو یہ اجلاس بائیس مارچ کو دانا تھا لیکن اوائیسی وزیعظم خارجہ کے اجلاس کے باعث یہ اجلاس پچیس مارچ کو گلایا گیا ہے اس تحریک کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو 172 ارکان پورے کرنے ہیں اور اپوزیشن کی جانی سے مسلسل کی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہیں 172 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہیں اگر بات کیلئے ایوان میں اپوزیشن ارکان کی تعداد کی تو ایوان میں اپوزیشن ارکان کی تعداد 160 ہے جن کے اندر چار ازاد ارکان موجود ہیں اور یوں اسے اب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ادم اعتماد کو کامیاب کرنے کی اپوزیشن کو مزید 12 ارکان کی حمایت درکار ہے حکومت اور اس کے اتحادی جماعتوں کی اگر بات کی جائے جن کے اندر متحدہ قومی مومنٹ یعنی کی ایم پیو ایم مسلم لیگ کاف بللستان عوامی پارٹی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور عوامی مسلم لیگ کے ایوان میں 175 سے زائد ارکان موجود ہیں اب انتنا طور پر پاکستان تحریک کے انصاف کا جو کہ فارور بلانگ بھی سامنے آ چکا ہے اور یہ مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے 20 سے زائد ارکان اپنے ضمیر کو ووٹ دیں گے یعنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اخلاف ووٹ دیں گے وہ بزرزم کی ادم اعتماد کی تحریک کے حق میں ووٹ دیں گے ادم اعتماد میں اگر حکومتی ارکان پارٹی کے پارٹی سے منرف ہوتے ہیں اور پارٹی پالیسی کے اخلاف ہو کر ووٹ ڈالتے ہیں تو انہیں ناہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یوں یہ بات تو کلیر ہو چکی ہے کہ ادم اعتماد کے بعد جو ارکان ناہلی کا سامنا کر رہیں گے یعنی کہ جو پارٹی پالیسی کی اخلاف ووٹ ڈالیں گے جب وہ ناہل ہو جائیں گے تو آنے والی حکومت کے اندر ان کا کردار نہیں ہوگا کیونکہ جب وہ ایوان کے اندر موجود ہی نہیں ہوں گے یوں ادم اعتمادی کامیابی کی صورت میں ایم کی ایم کی ساتھ مسلم لکھا فرکلستان عوامی پارٹی کی پانچ پانچ اور اپوزیشن کو حکومت قائم کرنے کے لیے یہ نشستیں لازمی درکار ہوں گے اور ان جماعتوں کی حمایت کے بغیر اپوزیشن اگر کہے کہ ہم آنے والی وقت کے اندر حکومت بنا لیں گے تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے اب نئے وزیزم کو اسمبلی میں آنے کے لیے بھی ایک سو بطر ارکان کی حمایت بھی درکار ہوں گی اس روز میں اپوزیشن کو مزید بارہ ووٹ درکار ہوں گے اور بارہ ووٹوں کی یہ کمی موجودہ حکومت کی اتحادی ایمکیو ایم مسلم لکاف اور بلوستان عوامی پارٹی ہی پورا کر سکیں گے تحریک ادم اعتماد کی کمیابی کے بعد بغیرہ طور پر بننے والی مخلوط حکومت میں مذکورہ تین جماعتوں جنہیں 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 کو بیان کر چکوں مسلم لکاف ایمکیو ایم اور بلوستان عوامی پارٹی کا کردار بہت ضروری ہے اس ساری سیاسی صورتحار میں تحریک ادم اعتماد کو اپوزیشن کے لیے کامیاب بنانا بے حد ضروری ہے اور حکومت کے اتحادیوں نے اب تک حکومت کے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کے حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی دوسری طرف سی اگر بات کی جائے کہ عمران حان صاحب کیا کہتے ہیں کیونکہ آج تیس میں آچھا دن ہے اور آج کے دن ہی وزیادم عمران حان صاحب نے وزیادم ہاؤس میں مختلف صحافیوں سے بھی ملاقات کی اور اس میں ایک چیز کا دعویٰ جو کی اب کیونکہ اب تک دعویٰ جو کیے جارہے ہیں مسلسل کبھی حکومت کی جانب سے کبھی اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن یہ کہہ لیے کہ ہم نے جو اپنا جو ایک شو کیا ہے ہم نے ہم نے جو اپنے کارڈ شو کی ہیں اپنے اس کے بعد مزید بھی ہم لوگ سرپرائز دیں گے اب اگر بات کی جائے حکومت کی کیونکہ حکومتی وزراء جو ایک بلند و باگ دعویٰ تو کر رہے ہیں جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے کوئی بھی الگ نہیں ہوگا جیسا کہ سب نے دیکھا مسلمی کعاپ الگ ہوتی نظر آ رہی ہے ایمکیو ایم الگ ہوتی نظر آ رہی ہے اور جو کہ سندہ اس کے اندر جو جو عملات ہوئے حکومتی عرقین وہاں بیٹھے ہوئے تھے اپوزیشن نے بھی یہ کہہ کہ مزید ہم یہ تو جس عرقین ہیں ہم تو وزراء کو بھی سامنے لے کے آئیں گے لیکن جبکہ عمران حان صاحب سے جب بات ہوئی صحافیوں سے جب ان کی بلگات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا وہ دعویٰ نے کیا کیا ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ڈڑ کے مقابلہ کروں گا فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے فوج کو بلاو جا گرسیڈا جا رہا ہے فوج کو نہ ایسے گرسیڈا جائے اور ایک بات ایک اوٹ ہی نیوٹرل کیونکہ حان صاحب نے کہا تھا کہ نیوٹرل تو صرف جانوار ہوتا ہے تو انہوں نے اس بات کی وظاہت بھی کر دی ہے کہ نیوٹرل کا جو مطلب لیا جا رہا ہے یہ صرف فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے اپوزیشن نے گبرہات کے اندر اپنے سارے پتے شو کر دی ہیں اور مزید جو وقت آنے والا ہے میں آپ سرپرائز گوں گا میں سرپرائز گوں گا کہ میں آپ کیا کرنے والا ہوں جو عمران حان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں ہار گیا یہ حکومت گر گئی تو چپ نہیں بیٹھوں گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا بڑے گہرا مطلب ہے اگر ہم اس کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں تو یہ بات بڑے دور تک پہنچتی ہے کہ میں چپ نہیں بیٹھوں گا اب اس سے مراد کیا ہے کہ کیا آپ کے اور جو کی جو معمولات ہیں کیا وہ سارے کھن کے سامنے آ جائیں گے اس کے بعد کیا مستقبل ہوگا یہ تو اب عمران حان صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ چپ نہیں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے کیا دوبارہ سے وہ اتجاز کے طرف جائیں گے دوبارہ سے سڑکوں میں جائیں گے دوبارہ سے وہ ڈی جو کو بلوک کریں گے وہ اگر وہ چپ نہیں بیٹھتے تو وہ کیا کریں گے ایسے کون سے راز ہیں ان کے پاس جو یہ باتیں کھولیں گے ساری کی ساری اور کھل کے اسامنے لے کے آئیں گے اگر تو عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو یقینی طور پر عمران حان صاحب چپ نہیں بیٹھیں گے اس چیز کو ہم ڈسکس آنے میں لے وقت کے اندر کریں گے چودری نصار علیہ حان صاحب کے ساتھ جو رابطہ ہو رہا ہے اس چیز کا کیا رزال نکلے گا کیا نچوڑ نکلے گا اس بات کا کیا مزید جو حکومت کا پڑا حاوی ہونے چاہ رہا ہے کیا جو نراد عرقین ہیں واپسی کی طرف ہیں کیونکہ بار بار یہ بھی دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ نراد عرقین جو ہیں وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں لیکن اپوزیشن دوسری طرف بھی بات کی جائے وہ تو ایسا کبھی نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بھئی کہ یہ دن بعد مزید بھی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کر رہے ہیں مزید بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں مزید ایسے لوگ ہیں جو کہ اس حکومت سے تنگ ہے وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں جو عرقین ہیں وزراء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب اپنے حلقے میں جائیں گے کیونکہ اس وقت کام تو کوئی نہیں ہوا جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی کہ تم ووٹ لے کے سمجھے تک پہنچے ہمارے ووٹ کے ساتھ تم نے کیا کیا تو اپوزیشن عرقین کہتے ہیں کہ ہم نے جو عرقین جو تھے عقومتی عرقین تھے اسمبلی کے جو رکن تھے انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سن لی ہے اب وہ اپنے ضمیر کو ووٹ دینے جا رہے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ناراض عرقین کے ساتھ دوبارہ رابطہ نہیں کیا جائے گا یعنی کہ ناراض عرقین کے ساتھ وہ کنفرم انہیں ہے کہ وہ نہیں لوٹنے والے اب اتحادی جو ہیں یہ کیا کریں گے اتحادی اپنا پتہ جو ہے اپنا کارڈ جو ہے یہ ایڈ دی اینڈ شو کریں گے یہ بالکل پہلے نہیں آئیے کیونکہ میں نے جیسے اوپر آپ کو بتا چکا ہوں پہلے میں آ رہی کہ ایک سو بہتر عرقان کی حمایت چاہی اپوزیشن کو اس عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے اگر وہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے ایک سو بہتر عرقان پورے نہیں کرتے تو یقینی طور پر یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی عمران حان صاحب پانچ سائج جو بزیعظم رہیں گے اپوزیشن کو کامیابی کے لیے اور دوبارہ سے مو دکھانے کے لیے اس عدم اعتماد کو کامیاب کرنا پڑے گا اپنے ایک سو ساٹھ عرقین وہ چار عرقین وہ جو کے ازاد ہیں ان کو لے کے مزید بارہ عرقان کے ساتھ اس عدم اعتماد کو کامیاب کرنا پڑے گا حکومت کی جو حمایت ہے وہ ایک سو بچتر ہے ٹھیک ہے اب نراد عرقین کے ساتھ رابطہ نہیں کیا جائے گا یہ بات یہاں پہ تہہ ہو چکی ہے اور جو ادہادی ہیں ان کی منتے کی جا رہی ہیں کہ بھائی پلیز ہمیں اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ مت چھوڑیں سو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہوں گا لیکن دوبارہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے سنر کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے موسیقی